بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کی تازیت کی جائے اس کے متعلقین سے مل کر انہیں تسلی دی جائے اور ان کی غمگساری کی جائے ایک صحابی اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے تھے ان کے ایک بچے کا جو انہیں بہت محبوب تھا انتقال ہو گیا تو وہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ جن بچوں کا کم امری میں انتقال ہو جاتا ہے وہ جنت کے دروازوں پر اپنے والدین کا استقبال کرتے ہیں یہ حدیث سنن نسائی میں آئی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ایک بچے کے جاکنی کے عالم میں ہونے کی خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد اصحاب کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو دلاسہ دیا یہ روایت بخاری میں آئی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انساری عورت کے بچے کے انتقال کی خبر ملی اس کا کوئی سرپرست نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کی تازیت کی اس روایت کو حاکم حیسمی اور بزار نے روایت کیا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں کو تسلی دی یہ روایت صحیح مسلم میں آئی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ غزب موتا میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ان کے بچوں کو پیار کیا اور ان سے تعلق خاتر کا اظہار کیا یہ روایت مصرد احمد میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تازیت کی ان میں حضرت ابوبک صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے یہ روایت ابن ماجہ میں آئی مشہور تابعی قاسم ابن محمد کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو محمد ابن کعب قردی رحم اللہ ان کے گھر گئے اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا کر ان کی غمگساری کی یہ روایت موتا ہے ہم مالک میں آئی اس طرح کے واقعات کا تذکرہ احادیث میں کسرت سے ملتا ہے میت کے متعلقین کی تازیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل میت کے لیے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی جانب سے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ غم سے اتنے نڈھال ہوتے ہیں کہ کھانا پکانے کی طرف ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسناو لعال جعفر اتامن فقد اتاہم امرن یشغلہم سورہ ابودعوت کے روایت ہے کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناو اس لیے کہ انہیں ایسی خبر پہنچی ہے جس نے انہیں بدحال کر دیا ہے البتہ یہ صورت کی کسی شخص کے انتقال کی خبر پا کر دور و نزدیک کے رشتہ دار اکھٹا ہوں تو میت کی تدفین کے بعد اہل میت ہی ان کے کھانے کا نظم کریں یہ بات دین اور مروت دونوں کے خلاف ہے صحابی رسول حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی ہم میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس اکھٹا ہونے اور ان اکھٹا ہونے والوں کے لیے کھانا پکا جانے کو نوحہ میں سے شمار کرتے تھے جس کی ممانعت کی گئی ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے جہاں تک میت کے گرد بیٹھ کر یا اس کی تدفین کے بعد ایک دن یا کئی دن اجتماعی طور پر تلاوت قرآن کرنے یا دعا اور تسبیح پڑھنے کا معاملہ ہے تو صدر اول میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی عیسال سواب کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور صلف صالحین سے ثابت نہیں ہے کسی شخص کے انتخال کے بعد اس کے نام آمال میں عجر کا اضافہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے اس کا بیان ایک حدیث میں ہوا ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی جب کسی شخص کا انتخال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین کاموں کی صورت میں اسے برابر عجر ملتا رہتا ہے نمبر ایک یہ کہ اس نے کوئی صدقہ کیا ہو جس کا فیض جاری ہو نمبر دو یہ کہ اس نے ایسا علم چھوڑا ہو جس سے برابر فائدہ اٹھایا جا رہا ہو نمبر تین یہ کہ اس کی نیک اولاد ہو جو اس کے لئے دعا کر رہی ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين